مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں کہ بسم اللہ پڑھ کر خنزیر کھا رہے ہیں آپ اہلِ علم کی کیا رائے ہیں دیکھو اہلِ علم سے ہی پوچھا جائے گا نا ان کی کیا رائے ہیں تو اہلِ علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے حضرت مفتی تقیس مانی صاحب اس کو جائز سمجھتے ہیں ہم نے نیوٹرل ہو کے جو تحقیق کی ہے تو ہماری رائے میں بھی یہ جائز ہے اس لیے نہیں کہ حضرت مفتی تقیس صاحب کا فتوہ ہے بلکہ نیوٹرل ہو کے جامعہ تو رشید کے ایک پورا پینل تھا جس نے ایک سال تک بینکنگ کو پڑھا ہے جس میں میں بھی اس کا ایک ممبر تھا تو ہمارے دورے ہوئے پورا سسٹم جو جو ہمیں اشکالات تھے وہ ختم ہوئے ہمارے تو پوری تحقیق کے بعد ہم نے فتوہ دیا میں نے بھی کہ بھئی یہ شرن کیا ہے بولو جائز ہے بینوری ٹاؤن کے علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے ان کے اپنی تحقیق ہوگی ایسے موقعے پہ جب علماء کا اختلاف ہو جائے تو آپ کو جس اسکالر کی بات پر اعتماد ہو آپ اس کی بات پر عمل کر لیں عوام کے پاس اس سے زیادہ کر نہیں سکتی دوسرا حضرت مفتی تقیس صاحب تو بینکنگ کے ماہر بھی ہیں بہت زیادہ مہارت ہیں ان کی دنیا گھومے ہوئے ہیں بینکنگ کو پڑھائے سمجھائے باقی کوئی بینوری ٹاؤن کا عالم اعتراض کرے تو بات سمجھ میں آتی کہ عالم ہے نا لیکن آج کل ایک عام سکولر سے اعتراضات کر رہے ہیں مذہبی وہ بھئی تمہیں کیا پتا ہے وہ کہتے کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو ایک ہی بات ہے کسی چیز کو جائز یا نجائز کرانے کے لیے اس سے اتنی بات کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو اسلامی بینکنگ کی روح میں اور سودی بینکنگ کی روح میں بڑا فرق ہے اسلامی بینکنگ میں لون ہے ہی نہیں سمجھ میں ہر یہ بات شاید لون کا لفظ استعمال کرتے ہیں لون نہیں ہے وہ چھے اقود پر اس کی بنیاد قائم ہیں مزاربہ مشارقہ بیع سلم اور مرابحہ اور استثناء اور اجارہ یہ پروپر اقود ہوتے ہیں بقاعدہ اب دیکھنے میں ویسے ہی لگ رہا ہے نا تو دیکھنے میں ایسے ہی ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے تب ہی اسلامی بینکنگ کی جو فائننسنگ ہے وہ بہت محدود پیمانے پر ہوتی ہے عام بینکوں میں تو جتنا چاہو خرزہ اٹھا اٹھا کے دے دیں گے تو میں جانتا ہوں کچھ مذہب سے محبت کرنے والے بھی سکولرز ہیں جو بیچارے نادان دوست کی طرح اسلامی بینکنگ کی خلاف کوٹ میں کیس کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ آپ اخلاص میں کیسا اس امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں انہیں نے کیس یہ کیا ہے اسلامی بینکنگ کی خلاف کہ یہ اور سودی بینکنگ یہ کی ہے لہذا اس کو پروموٹ نہ کرو حالانکہ وہ مخلص لوگ ہیں بھائی ابھی الحمدللہ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی ایکشن لی ہے کہا جاتا ہے اس پہ کہ یہ سودی بینکنگ کو ختم کرنا ہے اور بھی ہمارے اسمبلیوں میں بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے اور اب اس کے خلاف ایک مضبوط آواز اس میں سب سے بڑا کریڈٹ تو حضرت مفتی تقیس بانی صاحب کو جاتا ہے جماعت اسلامی والوں کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس کا انہوں نے بھی بڑا اس پہ محنت کی ہے تنظیم اسلامی کے جو شجاہ الدین شیخ صاحب ہیں ان کی بڑی ایفرٹس ہیں اس میں سودی بینکنگ کے خلاف سوری سودی بینکنگ کے خلاف تو ان سب کی محنت کا بھی بھل کھانے کا وقت آ رہا ہے الحمدللہ آ رہا ہے وہ وقت حتیٰ کہ جو سودی بینکنگ ہے وہ بھی ان کو بھی ڈر ہو گیا کہ بیٹا یہ ہم سب کی سیٹ اپ ہی نہ بند ہو جائے وہ بھی اب اسلامی ونڈو کھول رہے ہیں لیکن اس موقع پر نادان دوست کی طرح ہمارے کچھ مذہبی محبت کرنے والے صحافی سکولرز اٹھ رہے ہیں اور وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں لہذا اسلامی بینکنگ پر کوئی بین کیا جائے اور جو سودی بینکنگ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں کہ ہاں بھی یہ ایک ہی چیز ہے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو تو جب تک آپ کے پاس پروپر علم نہیں ہے میرے بھائی فتوہ دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے فتوہ مفتیوں کا کام ہے یہ صحافیوں کا کام اسکولرز کا کام انجینئروں کا کام ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے آپ جس فیلڈ کے مائر نہیں ہیں تو پی جڑے آئے ہیں آپ باز لوگ آتے ہیں کہ کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ آپ بٹھا کے اب ایک آدمی میں دیکھو آٹھ سال علم حاصل کیا ہم نے مدرسے میں ایک سال دورہ حدیث بلکہ دو سال کا ہم نے دورہ حدیث کیا حدیث کی شروعات پڑھی سودی مسائل بھی نکہ طلاق کے مسائل بھی وراست کے مسائل بھی اور اخلاقیات کے مسائل بھی پوری دس سال میں نے یا جتنے علماتیں میں اپنی بات نہیں کر رہا پورا ایک پروپر وے میں پھر بیس سال تک تحقیق کا کام کیا ہم نے مسائل پر ریسرچ کا اس کے بعد آدمی ایک قابل ہوتا ہے جا کے کہ وہ کہیں تحقیق کر سکے اور ایک آدمی جناب اس نے ساری زندگی انگلیش پڑھی ہے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے اس نے پڑھا ہے تو کتابوں سے سرسری طور پر ایک بیس ہے ہی نہیں اس کو کیسے سمجھائیں اس کو بندہ اس کی گھوپڑیوں بھیڑھائے کیسے ہی ہے بات وہ ایک ڈاکٹر تھے میں نے ان کا انٹرویو بھی بھی لیا انشاءاللہ شایع ہوگا یوں کے کے بڑے کوویٹ پہ نا کرونا پہ ان کی بڑی تحقیق ہے میں نے کہا حضرت ایک صاحب ہے ان کو بڑے زبردست مذہبی سکولرز ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ سمجھائیں انہوں نے کہا میں مذہبی سکولر کو کرونا نہیں سمجھاؤں گا بیٹھ کے کوئی ڈاکٹر لاؤ میرے سامنے تو کہنا ہے یار میں مذہبی سکولر کو نہیں وہ اس کو میڈیکل سائنس کا پتہ نہیں ہے نہ اس کو ویکسین کا پتہ ہے ہوتا کہ آئی ہے تو میں کیا اس پر اپنا دماغ کھپا ہوں میں کیوں سمجھاؤں ان کو بیٹھ کے حالانکہ وہ علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں انہوں نے کہا میں اپنے دماغ کیوں ایک یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے کیوں اپنی کھپاڑی ادھر زائے کروں انہوں نے کہا کوئی ڈاکٹر ہے تو مجھے بتائیں میں اس سے بحث کروں تو اسی طرح ہر مسئلے پر ایک مذہبی سکولر ایک آمی آدمی کے سامنے بحث نہیں کرتا اس کو پتا ہے اس کی کھپاڑی میں یہ بات اتارنا بہت مشکل ہے اس سے پہلے کہ کچھ سٹیپ ہیں جب تک یہ اس پہ نہیں آئے گا آگے اب میں کسی انگریز کو بٹھا کے سمجھانا شروع کر دوں اسلام میں چار شادیاں اور اٹھارہ بچے وہ پہلے توحید پہ آئے گا میرے بھائی بیسک چیزیں تو سمجھے یار اس کے بعد نماز آئے گا اب کوئی غیر مسلم ہندو الحمدللہ بہت سے آتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں عیسائی بھی آتے ہیں میں اس سے کہوں کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس بات پر کہ میں چار شادیوں کو برحق جانتا ہوں وہ ڈر جائے گا یہ ہو گیا رہا ہے مارکیٹ میں اس کی بیوی بھی ڈر جائے گی ابھی سے میرے میاں کو کیا سے گھائی جا رہی ہیں اب میں سمجھوں ایکچولی یوں ہے ایکچولی تو اس کے منٹل لیول سے حالانکہ اسلام میں ہے یہ اس کو کوئی نکال تھوڑی سکتا ہے لیکن پہلے تو ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے اس کے بعد اسٹ ہے تو علم کا بھی ایک لیول ہے ہم پہلے سال جب پڑھتے ہیں تو صرف عربی گریمر پڑھتے ہیں اس میں ہمیں فقہ کی اور حدیث کی بھاری بھرگم کتاب ہی نہیں پڑھائی جاتی بہت معمولی سی ایک آسان سی کتاب ہوتی ہے عربی سی کو پہلے بھئی اور چند حدیثیں فضائل سے متعلق پھر آہستہ آہستہ دوسرے سال اس سے مشکل پھر فقہ اور حدیث پھر ہوتے 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 تفسیر پھر بلاغت بہت پھر اس کے بعد بھی جب فارغ ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں جو فارغ ہو ہے ابھی فارغ ہی ہے وہ پیکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہے ابھی تو کتابوں کا علم ہے نا ابھی تو پیکٹیکل لائف میں تو اب پھر جو مسائل آنا شروع ہوتے ہیں ان کی تحقیق کروائی جاتی ہے پندرہ بیس سال کے بعد جا کے آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اب میں کسی مسئلے پر تحقیق کرنے کی مجھ میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے بھی جو بڑے بے وقوف ہیں وہ اللو بنتے رہیں گے کہیں گے زبردست خاندانی بات کی ہے ابھی تمہیں خاندانی لگ رہی ہے ہے نہیں خاندانی کیونکہ تم اس سے بھی بڑے فارغ ہو کسی عالم سے پوچھو کہہ گا بلکل فارغ رہی ہے فضول باتیں کر رہی ہے اور کمال کی بات ہے یہ سکولرز پھر کہتے ہیں ہم علماء کو نہیں مانتے ہیں علماء ہمیں مانتے ہیں اس پر خوشی ہے یہ خوشی کی بات نہیں رونے کا مقام ہے کہ جن کی فیلڈ ہے وہ نہیں مان رہے تمہیں ایک ڈاکٹر کہہ رہے مجھے پوری دنیا کے کوئی ڈاکٹر نہیں مانتے میرے لیے بری فخر کی بات ہے ابھی جب تیری فیلڈی کے لوگ ہی نہیں تجھے مان رہے اس کا جواب وہ ڈاکٹر یہ دے کہ یہ سارے دو نمبر ہیں اور بھائی سارے دو نمبر ہیں تو ایک امام مہدی سے بیعت ہے کیا تو جو اتنا نیک پیدا ہو گیا یہ بول لے آدھے دو نمبر ہیں یہ بول لے دو تہائی دو نمبر ہیں ایک تہائی تو ٹھیک ہوں گے نا تو کیا کہاں سے کوئی مریخ سے پیدا ہوا ہے کسی اور مٹی سے پیدا ہوا ہے